اس واضحے کی روشنی میں ہم ملترہ اپنا جائزہ لیں اگر قرآن و حدیث کے مطابق صحیح صحیح بول دیا جائے تو میرے بھائیو بہت مشکل ہو جائے گا بے نمازی آدمی اس کی بیوی پانچوں وقت کی نماز پڑھنے والی اس نمازی عورت کا بے نمازی شوہر کے ساتھ رہنا جائز ہے کہ نہ جائز ابھی مولوی جرجیس بول رہے تو آگ لگ جائے گی ایک آدمی ہے جو صرف جمع جمع نماز پڑھتا ہے پورا ہفتہ مسجد میں نہیں آتا لیکن اس کی بیوی پانچوں وقت کی نمازی ہے اس پانچوں وقت کی نمازی عورت کو ایسے بے نمازی آدمی کے ساتھ رہنا چاہیے کہ نہیں رہنا چاہیے ایک آدمی ہے پانچوں وقت کا نمازی ہے پابندیز نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی بیوی ایک بھی وقت کی نماز نہیں پڑھتی ہے ایسے آدمی کو اس بیوی کو رکھنا چاہیے کے لیے رکھنا چاہیے میرے بھائیوں غور کرو بے نمازی آدمی اگر ہمارے سماج میں مر جائے تو اس آدمی کا جنازے کی نماز پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے اس بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے آج کی تقریر میری آج تک کی تمام تقریروں سے بالکل الگ ہے آج کا جو خطاب ہے میرا وہ آج کی ابھی تک جو تقریریں ہوئیں اس سے بالکل الگ ہٹ کر ہیں میرے بھائیوں پتہ نہیں اسٹیج پر بیٹھتے وقت اس موضوع کیسے میرے ذہن میں آ گیا ہے اور میں بولنے لگا ہوں یہ سب سوچنے کی بات ہے کہ بے نمازی عورت نمازی شوہر کے ساتھ رہ سکتی یا نہیں رہ سکتی ہے یا نمازی عورت بے نمازی شوہر کے ساتھ رہ سکتی یا نہیں رہ سکتی یا نمازی آدمی بے نمازی عورت کو اپنی بی بھی بنا سکتا یا نہیں بنا سکتا ہے کیونکہ نکاح کی شرط تو یہ ہے کہ لائن کی ہو زانی لا زانیتن و مشرکتن زانی کا نکاح زانی اور مشرکہ کے ساتھ ہوتا ہے اور مومنہ عورت کا نکاح مومن مرد کے ساتھ ہوتا ہے ایمان والے مرد کا نکاح ایمان والی عورت کے ساتھ ہونا چاہئے اور بدچلن عورت کا نکاح بدچلن مرد کے ساتھ ہونا چاہئے تو میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالی نے مشرقہ اور زانیاں کو ایک ساتھ استعمال کیا ہے زنا کرنے والے یعنی زانیاں عورت کا نکاح کس کے ساتھ ہو زانی مرد یعنی بدچلن مرد کے ساتھ یا مشرق مرد کے ساتھ جانتے ہو کیوں مشرق جس طرح زانیاں عورت کا ایک مرد نہیں ہوتا ہے کئی کئی مرد ہوتے ہیں وہ کسی کے ساتھ بھی سو سکتی ہے اسی طریقے سے مشرق کا بھی ایک خدا نہیں ہوتا ہے اس کے بھی کئی خدا ہوتے ہیں تو زناکار اور مشرق برابر ہے زناکار مرد ایک عورت سے پیڑ نہیں بھرتا ہے اس کا جہاں دیکھا وہاں بو مارتا پھرتا ہے اور ایک عورت جو بدچلن ہے وہ جس مرد پر فردتا ہوئی اس کو وہ اپنا عاشق مان لے کے اپنے بستر پر بھلا لیتی ہے جس طرح بدچلن لوگوں کا ایک مرد نہیں ہوتا کئی کئی مرد ہوتے ہیں اور ایک عورت نہیں کئی کئی عورتیں ہوتی ہیں ایسی مشرقوں کا ایک اللہ ایک خدا نہیں ہوتا کئی کئی اس لیے بچلن مرد کی شادی بچلن عورت کے ساتھ بچلن عاد کی شادی بچلن مرد کے ساتھ ہونی چاہیے اور یا پھر مشرق کے ساتھ ہونی چاہیے کیونکہ مشرق اور زانی دونوں برابر ہیں دونوں اس لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے اللہ تعالی نے بہت کمبیر مسئلہ ہے ایک عورت نے عبداللہ اپنے باز سے مسئلہ پوچھا ذرا غور کیجئے گئے مسئلہ سننے کے بعد آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی ایک عورت نے مسئلہ پوچھا عبداللہ اپنے باز سے شیخ میرا شوہر بے نمازی ہے میں پانچوں وقت کی نماز پڑھتی ہوں میرا شوہر کے ساتھ رہنا جائز ہے کہ ناجائز عبداللہ اپنے باز کا اس عورت کے پاس جواب آتا ہے بے نمازی کافر ہے ایک مومنہ عورت کا کسی کافر مرد کے ساتھ رہنا جائز نہیں پھر اس نے پوچھا کہ میں کیا کروں جواب آیا اپنے شوہر کو سمجھاؤ اس نے لکھا میں سمجھا سمجھا کر تھک چکی ہوں لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا کہا اس سے علیدہ ہو جاؤ اس نے پھر لکھا کہ وہ مجھے طلاق دینے کے لئے تیار نہیں میں کیا کروں میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی لیکن وہ مجھے چھوڑتا بھی نہیں طلاق نہیں دیتا عبداللہ اپنے باز کا جواب یہ ہے کہ جب وہ نماز ہی نہیں پڑھتا ہے جب وہ مومن ہی نہیں ہے جب وہ کافر ہو چکا ہے تو رشتہ تو اپنے آپ ختم ہو چکا ہے وہ طلاق دے یا نہ دے تم اس کے نکاحی میں نہیں ہو تم ایک حیث کی ایک پیریٹ کی عدد گزار کر دوسرا نکاح کر سکتی ہو مولانا صاحب یہ کیا بتا رہے ہو آج ہماری عورت نے کہی آج ہمارے اوپر توفان کھڑا نہ کر دیں یہ سارے مسئلے آنا چاہیے صاحب عبداللہ اپنے باز نے کہا کہ جب وہ نماز ہی نہیں پڑھتا جبہ تک کی نماز نہیں پڑھتا تو پھر وہ مومن کہا رہ گیا ہے اور جب مومن نہیں وہ کافر ہے تو تمہارا رشتہ اس کے ساتھ ہے ہی کہاں اور جب رشتہ ہے ہی نہیں وہ طلاق نہیں دے رہا مت دہنے دو تم نکاح فرس کی طرح ہو قاضی سے اور ایک تک گزار کے دوسرا نکاح کر لو یا پھر سمجھ لو کہ ہمارا نکاح نہیں سماج میں اعلان کر دو کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی اپنی مرضی سے میں اس سے آزاد ہو رہی ہوں اور ایک پیریڈ اس لیے ایک پیریڈ ہے تاکہ یہ پتا چل جائے کہ اس شوہر کا بچہ تو اس کے پیٹ میں نہیں ہے اس لیے ایک پیریڈ ایک حیز آنا چاہیے اور اس کے بعد تم دوسری شادی کر سکتی ہو جب پیریڈ آ جائے گا تو اس کا ملپ تمہارے پیٹ میں حمل نہیں ہے اس کا بچہ نہیں ہے اب تم دوسری شادی کر سکتی ہو اجازت دے دی اللہ میں اپنے باز نے یہ فتبہ دیا ہے غور کرو کہ نماز کتنی ضروری ہے ہمارے سماج کے لئے